بہرحال میر فندرسکی جو تھے یہ بڑے عجیب و غریب پرسنالیٹی کے مالک تھے بزرگ آلے میں انہوں نے ان کا بڑا کام ہے انہوں نے ہندوستان پر تحقیق کیے اور ہندوستان کے جو آکلٹ سائنسز ہوتی ہیں جو چھپے ہوئے علوم علوم جو چھپے ہوئے علوم سر ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی تحقیق اور ان کی کتاب موجود ہے اسی میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا جسے آگا عید اکھرہ سالی نے بیان فرمایا اب یہ میر فندرسکی آگ سے تقریبا چار پانچ سال پہلے گزرے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہندوستان آئے اب دیکھئے بعض اوقات آپ ہمارا مذہب چمتکار کو نمسکار کرنے والا مذہب نہیں ہے کہ کسی سے کچھ دیکھا اور ارے صاحب کیا بزرگ ہستی ہے یہ معاملہ نہیں ہے اپنے مذہب کا ہمارے مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ کسی سے بھی جو بھی اپنے نفس پہ قابو پا لے گا وہ اجائبات دکھلا سکتا ہے اور اس کا اجائبات دکھلانا اس کے حقانیت کی دلیل نہیں ہے وہ مولا کا واقعی یاد رکھئے گا کہ وہ آیا گئی میری مٹھی میں کیا ہے وہ اسلام نہیں لیا تھا میں سب بتا دیتا ہوں مولا نے پوچھا تھا میری مٹھی میں کیا ہے بتانے کو تو میں آپ کی مٹھی میں بھی بتا دوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ کی مٹھی میں آیا کیسے کہ کیا ہے کہ فلا پہاڑ پہ ایک گھوصلہ ہے اس گھوصلے میں ایک پرندے نے انڈا دیا ہے وہ انڈا آپ کی مٹھی میں کیا کر رہا آپ کی عطیلی میں کیا کر رہا یہ علم تیرے پاس کیسے آیا کہا میں اپنی نفس کی مخالفت کرتا ہوں میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ تاثیر مجھ میں آئی ہے تو اس لئے یہ کسی کی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی یہ بعد میں زمنہ نرز کر رہا میر فندرس کی ہندوستان ہے تو پتا چلا یہاں ایک مرتاز رہتا ہے بچے غورت سنیے بہت انٹریسٹنگ واقع ہے یہ ایک مرتاز رہتا ہے مرتاز کسے کہتے ہیں ریاضت کرنے والا انہیں اپنے نفس پر محنت کر کے چمتکار دکھلانے والا ایک مرتاز رہتا ہے کیسا مرتاز ہے پدا کیا تو پدا چلا یہ عجیب و غریب آدمی ہے یہ چھے مہینے سوتا ہے یہ آگا ہے وحید خورسانی نے درست خارج میں درست خارج میں بیان فرما میر فندرس کی اس کو نقل کرتے ہیں ان کا آنکھوں دیکھا واقعہ بہت ساری اس طریقے کے لوگ گزریں جو اپنے نفس پر محنت کر کے یہ کامالات حاصل کر لیتے ہیں چھے مہینے سوتا ہے چھے مہینے جاگتا ہے میر فندرس کی نے کہا یہ تو ملنے والا اس سے کیسا آدمی ہے تو اس کے جہاں پر وہ رہتا تھا وہاں پہنچے اب ان کا شاگرد جو ہے وہ بہار آیا بھجی صاحب کہا میں ایران سے تشریف لائے ہوں اور آپ کے استاد جو ہیں جو مرتاز ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو شاگرد نے کہا ارے آپ اچھا ہو وہ ابھی ابھی بستر پہ گئے ہیں تو میر فندرس کی نے سو جا کہ یہ سو گئے ایران سے آنا جانا کوئی آسان تو ہے نہیں پھر کب آنا ہوگا کب ملقات ہوگی تو کہاں ان سے کہو کہ تھوڑی دیر اور ملقات کلنے پھر سوئیں تو یہ کہاں ٹھیک ہے جلدی سے شاگرد آیا اندر کہتا ہے کہ یہ استاد کوئی آئے ہیں جن کے چہرے پہ بڑا نور ہے بڑا نور ہے جس کو کہا جاتا پرسنالیٹی کا اورا ہے بڑا نور ہے چہرے پر ایک تیج ہے ایک نور ہے بڑی حیوت ہے بڑا دور ہے ان کے چہرے پر وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے تھوڑی دیر کی زہمت ہے آئیے ان سے ملقات کھن لیجئے یہ اٹھے اب میر فندرس کی آسے چار پانچ سو سال پہلے کے آلے مہدین ہیں کہتا ہے میں باہر نکلا وہ باہر وہ کہتا ہے وہ باہر آیا اس نے ان کو دیکھا دیکھ کر کہتا ہے اپنے شاگر کے طرف تم تو کہہ رہے تھے کہ چہرے پہ بڑا نور ہے ہاں نور ہے تو مگر وہ نور کہاں جو سورجوں کے سورج کے چہرے پہ تھا میر فندرس کی نے سنا سورجوں کا سورج یہ تو ہم اپنی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شمس الشموس اے سورجوں کے سورج تجھ پر سلام ہو میر فندرس کی نے کہا سورجوں کا سورج یہ تو ہمارے امام کا لقب ہے کہہ لیں کہاں میں آپ بھی کے امام کی بات کر رہا ہوں ہمارے آٹھویں امام ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں آپ نے ان کو دیکھا ہے انہی کی وجہ سے یہ سب ہے آپ نے دیکھا ہے اب یہ آج سے چار پانچ سال سال پہلے کی بات ہو رہی ہے امام رضا کو شہید ہو اچھا خاصہ وقت تقریباً آپ سمجھ دیجئے نو سو سال بعد یہ گفتگو ہو رہی ہے امام رضا کے نو سو ظاہراً نو سو سال بعد امام کی شہادت کے آج سے نو سو سال تقریباً ایک ہزار سال پہلے ہمارے امام شہید ہوئے تھے آپ نے ان کو دیکھا ہے کہنے لگے ہاں انہی کی وجہ سے میں اب تک باقی ہوں کیسے کیا ہوا کہ اس میں ہوا یہ کہ مامون رشید نے اپنے دربار میں مناظرہ رکھوایا اس نے کہا کہ علیہ رضا کا مناظرہ دنیا کے پوری توجہ کے ساتھ نتیجہ آئے کہ انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے پوری دنیا کے جو مختلف مذہب ہیں ہر مذہب کے نمائندے کو بلایا جائے سب سے علی بن موسیٰ رضا کا مناظرہ کروایا جائے کہہے کہ یہودی علماء کے پاس خد گئے نصرانی علماء کے پاس خد گئے اس کا ایک خد ہندوستان بھی آیا تھا خد ہندوستان آیا تو یہاں سے میرا انتخاب کیا گیا اور مجھے وہاں ایران بھیجا گیا علی بن موسیٰ سے مناظرہ کرنے کے لیے کہہ تھا میں وہاں پہنچا اب یاد رکھئے کہ امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر میرے لئے مسند قضاوت بچھا دیا جائے اور اہل توریت اہل زبور اہل انجیل سب میرے سامنے بیٹھے ہوں تو میں اہل توریت کو توریت سے فیصلہ سناؤں گا اہل انجیل کو توریت سے فیصلہ سناؤں گا اہل قرآن کو قرآن سے فیصلہ سناؤں گا اور ایسا فیصلہ سناؤں گا کہ یہ صحیحے خود پکار اٹھیں گے کہ یہی فیصلہ سنانے کا حق ہے یہ بات کہی تو پہلے علی نے تھی لیکن ثابت آٹھویں علی کے زمانے میں ہوئی کیونکہ وہاں ایسا موقع نہیں آیا مگر یہاں ایسا موقع آ گیا کہا وہاں پہنچے مامون کے شاہی مہمان انتے بڑے اچھے سے رکھا گیا وہاں پہنچے اب جب وہاں پہنچے تو دروار آ راستہ ہوا دروار میں نے دیکھا یہودی عالم نصرانی عالم جو کیا کہتے ہیں کہ کسی مذہب کو نہیں ماننے والے خدا کو نہیں ماننے والے سب بیٹے ہوئے ہیں مختلف مقاتے پر فکر اور انتظار ہو رہا ہے کسی کا اچانک میں نے دیکھا ایسا نور پھیلا وہ سورجوں کا سورج دروار میں آیا وہ سورج خلاصہ ہے پوری تخریر کا بات تمام ہو جائے گی وہ سورجوں کا سورج دروار میں آیا کہا تھا میں تو بس ان کا حسن دیکھتا رہ گیا میں تو بس ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا وہ جلوہ فروز ہوئے یہودی عالم نصرانی عالم سب بیٹے ہوئے تھے یہ ہوا مناظرہ شروع کیا جائے سب سے پہلے نصرانی عالم نے کہا کہ مجھے اجازت ہو میں ان سے سوال کروں گا نصرانی عالم بولنے لگا کہنے لگا یہ بتائیے آپ تو قرآن کے عالم ہیں ہم تو قرآن مانتے نہیں اگر قرآن مان لیتے تو پھر یہ مناظرہ کیسے ہوتا تو پھر یہ بات کیوں ہوتی ہم تو قرآن مانتے نہیں آج موجودہ زمانے میں بائبل کے انجیل کے کئی نسخیں ہیں کئی ساری نسخیں موجود ہیں کئی انٹرپریٹیشن موجود ہیں اس زمانے میں امام نے ایک مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو قرآن مانتے نہیں اس قرآن سے اگر آپ تجیل دیں گے تو ہم مانیں گے تو پھر بات کیسے ہوگی امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کر کہا اگر میں تجھے جواب اس انجیل سے دوں جو تیرے گھر میں رکھی ہوئی ہے اگر میں تجھے جواب اس انجیل سے دوں آخری بات جو تیرے گھر میں رکھی ہوئی کہیں مولا پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے تب تو ہم ماننے اور کوئی چاہ رہی نہیں ہے کہنے اس نے سوال کیا علی ابن موسیٰ نے اسے جواب دیا یہودی نے سوال کیا علی ابن موسیٰ نے اسے فوراں جواب بنا سوچے جواب علی ابن موسیٰ نے اسے جواب دیا صحابہی نے سوال کیا علی ابن موسیٰ نے اسے جواب دیا کسی مذہب کو نہ ماننے والے نے سوال کیا علی ابن موسیٰ نے اسے جواب دیا دہریہ نے سوال کیا علی ابن موسیٰ نے اسے جواب دیا یہ جواب دیتے رہے سوال ہوتے رہے جواب دیتے رہے وہ جواب دے رہے تھے اور میں دلی دل کہتا جا رہا تھا یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے یہ کوئی عام جو اتنے سوالوں کے جواب بینہ سوچے اتنے سوالوں کے جواب دے رہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہتا ہے جب میری باری آئی آخر میں میری باری آئی میں نے سوال ہی نہیں کیا میں اپنی جگہ سے اٹھا ہاتھ جھوڑے میں نے کہا فرزندہ رسول میں آپ کے علم کے احترام میں میں سمجھ گئے آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے میں آپ کے علم کے احترام میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی یہ ہندو ہو کے سمجھ رہا ہے میں آپ کے علم کے احترام میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا یا دربار برخواست ہو گیا علی ابن موسیٰ نے کسی کو نہیں بلایا مگر مجھے بلایا اور مجھے بلا کے کہا تو نے آج ہمارے علم کا احترام کیا جا اب تو تب تک زندہ رہے گا جب تک تیرا دل مرنے کو نہیں کرے گا اب تو تب تک زندہ رہے گا زندہ رہے گا وہ غیر تھا مگر پلٹ کے سوال نہیں کیا کہ فرزند رسول کیا آپ زندگی دیتے ہیں کیا آپ موت دیتے ہیں کیا آپ زندگی دیتے ہیں کہ تو تب تک زندہ رہے گا بتا دیا جسے یہ چاہے وہ اپنی زندگی اور موت کا مالک بن جاتا ہے وہ کیا ہوگا جس نے اسے حکم دیا ہوگا وہ کیا ہوگا جو اس کا دادہ ہوگا ہاں وہ ایسا ہی ہوگا کہ ٹھوکر مارے گا مردو کو زندگ